السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظام والدوستو آج کا واقعہ حقیقت میں سننے کے لائق ہے بار بار سننے کے لائق ہے میں آج بتاؤں گا قصہ شداد اور شداد کی جنت کا آپ لوگوں نے واقعہ میں سنا ہوگا لیکن میں بھی آج بہت ایک معتبر کتاب سے یہ واقعہ میں حاضر کرنے والا ہوں انشاءاللہ آپ سنیے گا شروع سے لے کے آخر تک کہ اس کی جنت کیسی تھی اس نے جنت کیوں بنوائی اور آخر کار اس نے اپنے آپ کو خدا کیوں کہلوایا وہ سب انشاءاللہ اس واقعے میں آپ سنیں گے اور اس واقعے سے آپ کو سبق انشاءاللہ حاصل ہوگا کچھ عبرت حاصل ہوگی تو آئیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ بہت اچھا واقعہ ہے بلکل چھوڑیے گا میں شروع سے لے کے آخر تک دیز زیادہ لمبا نہیں ہوگا انشاءاللہ دس سے بارہ منٹ کا ہوگا کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی مختصر لفظوں میں اس واقعہ کا میں جو ہے آخر کر دوں اور میں انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں ملادہ کہنے تھوڑی سے گزارش ہے میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بھل آئیکن کو آن کر لیں یعنی گھنٹے کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیوز واقعی کی میں اپلوڈ کروں اس کی سب سے پہلے لوٹیفکیشن آپ کو ملیا اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چاہتے ہیں یار کہ اور بھی اچھے اچھے ویڈیوز دوسری لوگ کو یا واقعہ سننے کو ملیں یار تو صرف ویڈیو کو شیئر کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں شداد کی جنت کا قصہ آج کے دو بیٹے تھے ایک شدید اور دوسرا شداد شدید سات سو برس کی بادشاہی کر کے موہ بادہو شداد لائن بادشاہ ہوا یعنی جو بڑا اس کا یعنی جو بھائی تھا شدید سات سو برس بادشاہی کے بعد جو ہے پھر شداد جو ہے شداد لائن بادشاہ ہوا تھا تمام روئے زمین مسخر اور زیر حکم اسی کے تھی بادہو حق تعالیٰ نے حود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کیلئے بھیجا اور حضرت نے اس سے کہا اے شداد خدا فرماتا ہے کہ ہزار برس کی عمر تجھے بخشی اور ہزار گنج دو نے پائے اور ہزار خورے خوبصورت توں نے پائیں اور ہزار لشکر توں نے فتح کیے اب شکر خدا کا بجالہ اس کو واحد جان اور بھی خدا تعالیٰ تجھے نعمت بے انتہا بخشے گا اور اس کا حساب قیامت میں نہ لے گا یعنی کہ حضرت حود علیہ السلام یہ شداد سے کہہ رہے ہیں آگے ملاحظہ فرمائے آگے اور بے حساب بے کھٹ کے جنت میں چلا جائے گا حود علیہ السلام نے یہ باتیں اچھے اچھی راہے نجات کی بتائیں لیکن کچھ اس ملاعون کے سماع نامسعو میں اثر نہ کیا اور کہا کہ اے حود تو مجھے بہشت کی تمہ دکھاتا ہے میں نے صفت بہشت کی سنی ہے میں نے صفت بہشت کی سنی ہے میں بھی دنیا میں مثل اس کے ایک بہشت بناوں گا اور اس میں جا رہا ہوں گا یعنی یہ کہا حضرت حود علیہ السلام سے کہتا ہے وہ شداد کہ تم مجھے بہشت کی یعنی جنت کی جنت کا لالت دیتا ہے میں نے صفت بہشت کی سنی ہے یعنی جنت کی صفت سنی ہے میں بھی دنیا میں جو ہے اسی کی طرح اپنی جنت بناوں گا اور اسی میں جا رہا ہوں گا مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں اللہ اکبر اور اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک میں بادشاہوں اور وزیروں اور اکابروں کو خط لکھے کہ جس سرزمین پر زمین حامون ملے یعنی زمین ہنوار اور میدانے مستح نشیب و فراز اس میں کچھ نہ ہو کہ قابل بنانے بہشت کے ہو ٹھہرا دیں ٹھیک ہے یعنی کوئی اچھی زمین مل جائے تو اس کو جنت بنانے کے لئے اس کو ٹھہرا دیں کہتے ہیں کہ ایک کہتے ہیں کہ ہزار ملک اور ہزار شہر زیر حکم اس کے تھے اور ہر ملکوں میں اور ہر شہروں میں لاکھ لاکھ مرد موجود تھے ایک مدت تک زمین حامون ایسی صفت دھونتے دھونتے عرب میں قطع زمین مسافت چالیس فرسنگ کی ملی امیر عمراءوں کو حکم ہوا کہ تین ہزار استاد پرکار اور ہر ایک ساتھ سو سو مرد کاریگر مقرر ہوں اور سارے ملک کا گنجو خزانہ وہاں لاکر جمع کریں پہلے چالیس گز زمین نیچے سے کھوٹ کر سنگ مرمر سے بنائیں بہشت کی درست کی گئی ٹھیک ہے یہ حکم دے رہا ہے شہر داد اور دیواریں چاندی اور سونے کی ہیٹوں سے اٹھائی گئیں چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سب سے بنائیں چنانچہ حق تعالی نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شداد لعین کی بہشت کے حال سے اور ستون سے اس کے آگاہ کیا کہ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت نہیں بنائی تھی اللہ تعالی فرماتا ہے ترجمہ تُو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے آدھ سے وہ جوارم تھے بڑے ستونوں والے جو بنا نہیں ویسا سارے شہروں میں فائدہ یعنی آدھ ایک قوم تھی ارم اس میں ایک قبیلہ تھا ان میں سلطنت تھی ان میں عمارتیں وہ بناتے بڑی بڑی اوچی اور صفتیں اس کے بہشت کے یہ ہیں کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے سے بنائے تھے اور پتیاں اس میں زمرد سبز سے جڑی تھی اور ڈالیا اس کی یاکود سرخ کی تھی اور میوے انواموں انواموں اقسام کے اس درخت پر لگائے تھے اور بجائے خاک کے اس میں مشکل امبر وزافران سے پر کیے تھے اور بجائے پتھر کے اس کے سہن میں موٹی اور موگا ڈالے تھے اور نہرے اس میں شیر و شراب و شہد کی جاری تھی اور بہشت کے دروازے پر چار میدان بنائے تھے اور احجار میوہ دار اس میں لگائے تھے یعنی کہ شجر جو پیڑ تھے وہ میوہ دار اس میں لگائے گئے تھے اور ہر ایک میدان میں لاکھ لاکھ کرسیاں سونے چاندی کی بچھائیں گئی تھی اور ہر کرسی پر ہزار خوان اور ہر خوان میں اقسام ترہ ترہ کی نعمتیں رکھی تھیں اور خبر ہے کہ چالیس ہزار خزانے سونے اور چاندی کے بہشت کے خرچ کے لیے جاتے تھے اللہ اللہ یہاں تک کہ تین سو برس میں کام اس کا انجام ہوا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس جنت کو بنانے میں تین سو برس لگ گئے ہوں تین سو برس تین نہیں تیس نہیں تین سو برس لگے ہوں وہ کتنی خوبصورت اور کتنی بڑی عمارت ہوگی اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا تھا کہ درہم بھر چاندی کسی ملک میں پاؤ تو نہ چھوڑیو اگر یہ کہا شدداد نے اگر کسی بھی ملک میں درہم بھر چاندی بھی ہو تو اس کو بھی مت چھوڑیو لے کر بہشت میں داخل کریو آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بڑیہ غریب مسکین کہ اس کی بیٹی کے گلو بند میں ایک درہم چاندی تھی ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا آخر وہ لڑکی روپیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیر نہیں ہوں سوائے ایک درہم چاندی کے اور کچھ نہیں رکھتی یہ ایک درہم مجھ کو بخش دو مگر انہوں نے نہ سنا تب اس غریبہ نے خدا کی درگاہ میں یہ فریاد کی یا الہی تو اس کا انصاف کر اور اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا رکھ اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے تو دفع کر آہو فریاد اس کی خدا کی درگاہ میں کب مقبول ہو گئی یعنی کہ جب اس بڑیہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب کائنات میرے پاس سوائے ایک درہم چاندی کے کچھ بھی نہیں تھا وہ بھی مجھ سے دشمنوں نے ظالموں نے بادشاہ شداد کے نوکروں نے مجھ سے چھین لی ہے پھر اس نے کہا کہ میرے پاس خوش نہیں ہے یہ مجھے واپس کر دو لیکن ان لوگوں نے ان مظلوموں نے اس بڑیہ بڑی ماں کی جو ایک درہم چاندی تھی وہ واپس نہیں کی پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے رب کائنات ان مظلوموں کے ظلم سے مجھ کو بچا اور جیسے انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے تو اس مجھ پر ظلم ہونے کا تو ان سے تو جو ہے انصاف کرنے والا ہے تو رب ہے تو رب کائنات ہے تو قادر ہے ہر چیز پر اے میرے رب تو اس کی جو ہے انصاف کر دے تو اس بڑیہ بڑی عورت کی جو ہے دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے بمزدہ کے اس آیت کے اتقو دعوت المظلومی فإنہا مقبولت ترجمہ پریز کرو مظلوم کی بدعا سے مقرر وہ مقبول ہوتی ہے بدعا سے مقرر وہ مقبول ہوتی ہے خبر ہے کہ شداد میں سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت خوبصورت دیکھ کر دمشق میں کے مکان اس کا تھا منگوا کر جمع کیا تھا کہ مانند حور و غلمہ کے بحشت میں اپنی خدمت میں رکھوں گا دس برس تک وہ کافر قصد کرتا رہا تاکہ بحشت کو جا کر دیکھے مگر خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ بحشت میں جاوے اور ایک روز اس کمال خواہش سے دو سو غلام ساتھ لے کر بحشت دیکھنے کو گیا یعنی چل دیا جو جنت بنوائی تھی اس تین سو برس میں تیاریت اس کو دیکھنے کیلئے گھر سے نکل گیا اپنے محل سے نکل گیا جب بحشت کے نزدیک جا پہنچا غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بحشت کے اندر جاویں وہیں بحشت کے آستانے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا اس سے پوچھا تو کون ہے اس نے جواب دیا ملک الموت ہوں شداد نے کہا تو یہاں کیوں آیا ہے اس نے کہا تیری جان قبض کرنے کو آیا ہوں تیری جان نکالنے کیلئے میں آیا ہوں تیری روح قبض کرنے کیلئے میں آیا ہوں شداد نے کہا مجھ کو ذرا محلت دے تو میں اپنے بحشت کو دیکھوں ملک الموت نے کہا خدا کا حکم نہیں ہے کہ تو بحشت میں جاوے تجھ کو دوزخ میں جانا ہے اللہ ازاکبر دیکھئے کہتے ہیں کسی مظلوم کی بدعامل لیجئے ملک الموت حضرت عزیز اسلام کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ تُو جنت میں جاوے بلکہ تجھ کو جہنم میں جانا ہے پھر شداد نے کہ چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں شداد نے سوچا کہ میں گھوڑے سے اتروں انہوں نے کہا کہ نہیں تب اسی حالت میں ایک پاؤں اس کا گھوڑے کی رکاب میں تھا دوسرا پاؤں بہشت کی دروازے پر یعنی جنت کے دروازے پر تاوسی کی بنائی ہوئی کہ جان اس کی قبض ہوئی وہ مردود بہشت نادیدہ دوزخی ہوا اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایسی سخت زور کی آواز لگائی کہ سب ساتھی اس کے حلاق ہو گئے ایک لقمہ کھانے کی فوسط نہ ہوئی اس وقت نہ مال رہا نہ ملک ادنہ عالی فقیر امیر تمام ملک ملک کے ملک غارت ہو گئے اور وہ سب دوزخی ہوئے اور اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا کہ قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہے بعدہو اللہ تعالی نے صالح علیہ السلام کو قوم سموت پر بھیجا یہ تھا شداد کی جنت کا واقعہ جنت کا قصہ تو دوستو کیسا لگا اور بھی اچھے اچھے انشاءاللہ بہت شاندار میرے پاس ایک موتبر کتاب مجھے ملی ہے اسی کے حوالے سے بہت شاندار شاندار واقعات آپ کو ملتے رہیں گے آپ کی ویڈیوز چاہتے ہیں سننے کے لئے دیکھنے کے لئے تو ہمارے چینل پر اسی طریقے سے بنے رہیے جڑے نہیں ہیں تو جڑ جائیے انشاءاللہ پھر کسی اچھے واقعے کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ دعا خیر میں یاد فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ